اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبردست اور نئی کرزہ پروگرام کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کمیاب جوان پروگرام سے اب نئے طریقے سے آپ صرف تین دن میں کرزہ لے سکتے ہیں پورے پاکستان سے عمر کی حد جو ہے اٹھارہ سال ہے آپ کشانسی کارٹ بنا ہوا ہونا چاہیے آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں ٹیر ون میں آج ہم کرزے کی بات کریں گے یہ کرزہ آپ ایک سے دس لاکھ روپے کا لے سکتے ہیں اور اس کی واپسی آٹھ سال میں ہے کتنا کس بنے گی کیسے آپ کرزہ لیں گے تین طریقے سے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کا مکمل طریقہ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ تین دن میں کرزہ ملے گا اگر آپ صحیح طریقے سے یہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کرزہ لینے میں دشواری ہو سکتی ہے تو آپ نے صحیح طریقہ کار کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے مکمل طریقہ کار تفصیل ویب سائٹ آپ کو اردو میں بتائی جائے گی تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے چھوڑی کامرس لازمی کر دیا کریں اور یہ بھی بتا دوں اس میں مزہور افراد بھی شامل ہیں وہ بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں پورے پاکستان سے ماردر خواتین دونوں کرزہ لے سکتے ہیں نیا کاروبار کرنے کے لیے یا پورانے کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو چلی آج کی زبرس اور قیمتی ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ اتنا بینک جو ہیں ان میں سے کسی بھی بینک میں آپ کرزے کے لیے آن لائن درخواست دینے کے لیے مطلب اس بینک کا انتخاب کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو کرزہ دیا جا رہا ہے یہ مل چکا ہے کرزہ یہ آپ لوگوں کو ثبوت کے طور پر دکھا رہا ہوں یہ خیبر پختون خان کا ہے اس کے بعد یہ ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ پنجاب میں دیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ازاد کشمیر میں بلوچستان سندھ ہر جگہ یہ قضا مل رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد یہاں تھری ڈاٹ کا جو نشان ہے آپ نے اس کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے پروجیکٹ کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے نئی درخواست دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر بہت سارے پروجیکٹ ہیں آپ نے لون سکیم اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ طریقہ کار آ جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ ٹائر وان کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں یہاں پر عمر کی حد 21 سے 45 سال ہے ٹھیک ہے تمام پاکستانی 21 سے 45 سال والے درخواست دے سکتے ہیں لیکن بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے جب تک آپ کو طریقہ نہیں آئے گا تو یاد رکھی آپ کو کرزہ نہیں مل سکتا تو ایک سے دس لاکھ کا جو کرزہ ہے یہاں پر دیکھیں آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے ٹائر وان میں ایک سے دس لاکھ روپے کا کرزہ آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ تھوڑا سمجھئے کہ کرزے کے لیے درخواست دینے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے درخواست اگر پہلے آپ نے دی ہوئی ہے اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور کرزے کی واپسی کتنے سالوں میں کریں گے کتنا کسٹ بنے گی آپ یہاں پر کلک کر کے اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے درخواست پور کرنے کا طریقہ آپ کو یہاں پر اگر میری بات سمجھ نہیں آتی تو یہاں پر ویڈیو میں طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو کھل جائے گی آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں درخواست پور کرنے کا طریقہ آپ اردو میں لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اور انگریزی اگر آپ کو آتی ہے تو اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ درخواست صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں غیر ملک میں نہیں رہتے غیر ملکی یہ درخواست نہیں دے سکتے سیاسی لوگ جو ہے ان کو کرزہ نہیں ملے گا بینک کے ملازم کو یہ کرزہ نہیں ملے گا سرکاری ملازم کو بھی یہ کرزہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی درخواست دینے کا طریقہ کار آپ کو بتانے لگا ہوں غور سے سن لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا دوستو کسی بھی چیز میں درخواست دینے کے لیے اس کو سمجھنا اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے بغیر آپ اس میں درخواست دینے نہیں سکتے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اس لیے پہلے سمجھانا پڑتا ہے تو ابھی جو ہے درخواست دینے کے لیے یہاں پر ہم کلک کریں گے کرزے کے لیے اپلائی کریں ٹھیک ہے یہاں پر ہم جیسے ہی کریں گے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے فارم کھل کر آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو نو سٹیپ ہیں یہ آپ نے پورے مکمل پور کرنے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر لکھیں گے کیا آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ نے اس میں نو لکھنا ہے اگر آپ یس لکھیں گے تو آپ کو کرزہ نہیں ملے گا اس کے بعد شہری حصیت آپ نے یہاں پر ریزیڈنٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے نون ریزیڈنٹ آپ لکھیں گے تو آپ کو کرزہ نہیں ملے گا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگی یہاں پر کاروباری حصیت کاروباری حصیت میں آپ نیو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پرانا دونوں پر آپ کو کرزہ مل جائے گا یہاں پر کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں تو آپ نے یہاں پر نو کرنا ہے اگر آپ نے یس کیا تو آپ کو کرزہ نہیں ملے گا کیا آپ کی میری ٹائم کیلئے درخواست دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر میری ٹائم کیلئے نہیں کرنا یہاں پر نو پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو یہ ویڈیو ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو نمبر دو جو سٹیپ ہے وہ شروع ہو جائے گا تو ابھی میں جو ہے آپ کو نیکسٹ سٹیپ جو ہے سمجھانے لگ گیا ہوں وہ آپ کو سمجھاتا ہوں جی دوستو آپ نے اس بینک کا انتخاب کرنا ہے جو جس میں آپ ملازم نہ ہو اگر آپ بینک کے ملازم ہوئے سیاسی شخصیت ہوئے تو آپ کو کرزہ نہیں ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح رہے کہ سرکاری ملازم بینک کے ملازم سیاسی شخصیت اور غیر ملکیوں کو کرزہ نہیں ملتا اس کے بعد جو ہے پورا آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر جو شناستی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر انگریزیو میں لکھیں گے یہاں پر جو ہے میل فی میل جو بھی آپ کے جنڈر ہے خواجہ سران کو بھی کرزہ ملتا ہے وہ بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اپنا شناستی کارڈ نمبر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تصدیق کے لیے دوبارہ شناستی کارڈ نمبر لکھیں گے اور یہ تاریخ اجراء شناستی کارڈ کی لکھیں گے کہ کب آپ کا شناستی کارڈ مطلب کہ ایشو ہوا ہے جاری ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر کنفرم کریں گے دوبارہ لکھیں گے اور یہاں پر تاریخ پدیش لکھیں گے دوبارہ تاریخ پدیش لکھیں گے تصدیق کے لیے اس کے بعد آپ کے زیر کفالت کتنا افراد ہیں مطلب کہ آپ کتنے لوگوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں یہاں پر آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے دو ہیں چار ہیں جتنا بھی ہیں یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اس کے بعد آپ نے میرڈ آن میرڈ بتانا ہے اس کے بعد درخواست گزار کے جو والد یا سر پرست کا نام اگر آپ کا والد آپ کا سر برا ہے تو اس کا نام لکھیں گے جو بھی آپ کا سر پرست ہے جس کے آپ مطلب گھار میں رہتے ہیں اس کا نام لکھیں گے اگلے خانے میں یہاں پر والد سر پرست کے شناستی کارڈ کا نمبر درج کریں گے جس کے پاس آپ رہتے ہیں اس کا شناستی کارڈ نمبر درج رکھیں گے دوستو آخر میں آپ نے یہاں پر ایک ریفرنس والا مطلب کے لکھ دینا ہے نام اس کا یہاں پر دوسرے کا نام اور یہاں پر اس سے آپ کا کیا تعلق ہے یاد رکھیں کہ دو ریفرنس آپ نے دینے ہیں جن کا آپ سے زیادہ تعلق نہ ہو مطلب کہ باپ نہ ہو بھائی نہ ہو دوسرا جو بھی ہو آپ نے اس کا نام فون نمبر اور شناستی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر درخواست گزار کا نام جو ہے یہاں پر بیان حلفی کے لیے ہے نام اور ڈیٹ آف برت اور شناستی کارڈ کی ایشوئنگ ڈیٹ اور موبیل نمبر اور یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے اور ٹک کرنے کے بعد یہاں پر ساری معلومات آپ نے پڑھ لینی ہے پڑھ لینے کے بعد آپ نے جو ہے سابمنٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی درخواست جو ہے جمع ہو جائے گی اور آپ کو ایک میسج بھی آ جائے گا تو بینک اس پر کام کرنے کے بعد دو سے تین دن کے اندر آپ کو بھلائے گا اور آپ کو کرزہ مل جائے گا تو امید از اسو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسندے ہی ہوگی اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں www.kamyabjewan.gov.p کے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ